اقبال کہنا صدقِ خلیل بھی عشق اور صبرِ حسین بھی عشق اور مارکہِ وجود میں بدر و حنین بھی عشق ایدت میں ہمیں تشریح نہیں کرتا کال دوسری پاسی چلی جاڑی اقل و دل و نگاہ کا اقبال کہنا تنی چیزان جیڑی ہیں انسان لو پر بات کر دیا ایک فکر تے سوچ ایک دل تے ایک نگاہ کنہ ناڑی انسان پر بات ہوندہ اقل و دل و نگاہ کا مرشدِ افلی عشق عشق نہ ہو تو شرو دی بد قدائے تصورات اقبال کہنا تنی چیزانو حضورتی محبت صدیاں رکھ سکتی بلکہ اقبال جاڑنگا بلدہ اقبال رب دبارے بھی شکوہ کر بیٹھے لیکن صدق میں ہویا اقبال تیرے عشق نے سب بل دیئے نکال مدت سے آرزو تھی کہ صدق کرے کوئی اقبال کہنا میں پوری دنیا حضور پھریا میں نے صدیاں کوئی نہیں کر سکیا آپ دی محبت اقبال ہو بھی صدیاں کر رہے محبتِ رسول ایک چیز ایسی اقبال کہنا دل سے عشقی ہو توانا میشہود خاک رمدوشے سریا میشہود اقبال کہنا انسان دلے رہی اس ویڑے ہوں تھا جس ویڑے ہوں تھے سینے میں محبتِ رسول ہو میں چل دیں چل دیں گل نہ اور بھی سنا جاما ملکِ شام میں گیا ملکِ شام ہمسج جتھے آج کل بہت زیادی گھڑ پڑے یہود و نصارہ اُتھے کھیل کھیل رہے حضرت خالد بن ولی تھی مسجد بھی عدی شہید ہو گئی آپ دے مزاروں بھی نقصان ہوئے میں حاضری دیتی حضرت خالد بن ولی تے مزاروں تے ہمسج بڑی بڑی مسجد پڑی سلطان سلیم بڑھائی یہ دیوار اقبال کہتا شوقتِ سنجلو سلیم تیرے جلال کی نمود فقرِ جنید و با یزید تیرا جمال بینکا آپ دی قبرِ انور تے لکھیا کیسی خالد بن ولی تی قبر تے اوہ سنو تے اپنے اندر تلیری پیدا کرو میں ہوتا انہوں سنا کی گالکے چلنے خالد بن ولی تی قبر تے لکھیا کیسی قولو خالد بن الولید محین حضرت الوفاد ایک آل خالد بن ولید اس ویڑے کی تھی جب دنیا تو جان لگے کی کیا لکی تو قضا و قضا زحفن فرمایا میں پڑھیا پڑھیا چنگہ میں جہادر ہویا فما فی جسدی شبرن فرمایا اسلام دی خاطر میرا جسم چھلی ہو گیا ایک بالشت بھی جگہ نہیں بچی جتے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگیا دعا سائے مسلمانہ تو دے میں گھر بے گٹنگہ کمی جا رہی ہوئا تے صحابہ دا جسم اتنا بھی نہ بچے تو دے میں اسلام دی خاطر کدی چند بھی نہ کھائی ہوئے تے گلہ کریش کے رسول دیا میں بڑا بٹا عشق رسولا میں کا غازی ممتاز دا کدے نان جائی کہلے نہیں نہیں وہ سیاسی مسئلہ ہے میں کہے ہی تو یہودوں نے سارا دی گلے کہ حضور دی عزت مسئلہ بھی انہ سیاسی بڑھا دیتا ہے تے تم اس سازش دے شکار ہو گیا غازی ممتاز حسین قادری مفتی عنیف نو کہنے لگے کہنے لگے مفتی صاحب ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے تے میں نو کہوے غازی تم غلط کام کیتا ہے تے میں ساری دنیا نو جھو ڈلا دیاں گا تے مفتی صاحب کہنے لگے کیوں جی غازی ممتاز کہنے لگے جی میں غلط کام کیتا ہوں تے جاگنے حضور میں انہوں زیارت تے نیجی نہیں کرا نیجی نہیں کرا نیجا تے مفتی شکار ہو گیا